اسلام علیکم سٹوڈنٹس پر تو کونٹینٹس ہیں سیون اب آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ کرنا ہے سیونٹی ون پرسنٹ والا جو ایریہ ہے ارث کا جہاں پہ وارٹر پارٹ ہے ارث کا اسے بولتے ہیں اوشن تو ہم سٹیڈی کرتے ہیں جو جو لائنز میں انڈرلائن کی ہوئی آپ نے وہ انڈرلائن کرنی ہے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ اوشنز زمین کا وہ حصہ جہاں پہ پانی ہے اسے ہم اوشن بولتے ہیں سمندر بولتے ہیں جیوگرافر ڈیوائیڈ اوشن انٹو فائی پارٹس اور بیسنز جو جیوگرافر ہوتے ہیں جو ارث میں نئی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں نئی حصے نئے پارٹس نئے ایریاز ڈسکور کرتے ہیں انہوں نے اوشن کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ان پانچ حصوں کے نام کیا ہیں دہ پیسیفک دہ اٹلینٹک دہ انڈیان دہ سدرن اور لاس پیر اور آرکٹک یہ پانچ اوشن کے نام ہیں تو ان کو بولتے ہیں دہ پیسیفک اوشن دہ اٹلینٹک اوشن دہ انڈیان اوشن دہ سدرن اوشن اور آرکٹک اوشن یہ نیکس ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں جہاں جہاں پہ میں نے باکس میں بلیو مارکر سے لکھا ہوئے اوشنز میں اور دیکھیں فرس پہ پیسیفک اوشن ہے ٹک بی کیا اور ریڈ کلر سے ادھر ٹو پہ اٹلینٹک اوشن ہے نمبر تھیری پہ انڈیان اوشن ہے نمبر فور پہ سدرن اوشن ہے نمبر فائیو پہ آرکٹک اوشن ہے یہ وہ حصے ہیں جہاں پہ وارٹر پارٹ ہے اور باقی آپ کو اس نظر آ رہے ہوں گے ییلو کلر کا جو کافی حصہ بڑے اس میں پہ لکھا ہوئے نورت امریکہ اس کے ساتھ ریڈ میں ساؤتھ امریکہ یہ ہیں کونٹیننٹس سیون کونٹیننٹس ہیں پہتے ہیں مشرقی طرف یہ جو پیسیفک اوشن ہے یہ دو برعظموں کو درمیان میں کون سے نورت اور ساؤتھ امریکہ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ درمیان اور اس کے ویسٹ میں کون کون سے پھیلا ہوئے کہاں تک ایشیا اور اسٹریلی یہ دو کونٹیننٹس پھیلا ہوئے تمام اوشن میں سے جو سب سے گہرائی میں اور سب سے بڑا اوشن ہے وہ کون سے پیسیپی کوشن ہے اس لین کو انڈر لین کر لیں ایمپورٹنٹ ایم سی تیوز ہے جو میں نے ریڈ کلر میں کیا ہوئے آپ نے لیڈ پینسلز انڈر لین کر لیں نمبر ٹو پہ اٹلانٹی کوشن اٹلانٹی کوشن سپریڈز بیٹوین افریکن جورپ ان دہ ایسٹ ایسٹ میں مشرق میں یہ پھیلا ہوا ہے افریقہ کونٹیننٹ اور یورپ کونٹیننٹ تک نورخ کے طور پھیلا ہوا ہے ٹو پھلا ہے دو کونٹیننٹ پھیلا ہوا ہے نورخ اور ساث امریک نمبر ٹھری پہ ہے The Indian Ocean is bordered by Africa in the West West میں مغرب میں یہ کس continent ساتھ boundary attach ہوتی ہے ملا ہوئے وہ ہے Africa Australia in the East اور East میں یہ Australia کے ساتھ اس کی boundary touch ہوتی ہے اس ocean کے Indian Ocean کی and Asia in the South اور South میں یہ کس continent ساتھ ہوتا ہے Asia کے ساتھ The Indian Ocean is the warmest ocean of all تمام ocean میں سے سب سے جو گرم ترین ocean ہے وہ کون سے The Indian Ocean اس لائنگ کونٹر لائنگ کر لیں یہ important ایم سیکیوز ہے The Southern Ocean surrounds entire katika جو Southern Ocean ہے سراؤنڈ کیا ہوا ہے کس continent کو entire katika کو اس کے اردگردی پھیلا ہوا ہے اب اردگرد اس کی پھیلا ہوا ہے تو اس کا نام ہم نے دوسرا نام ہی اس کا The Arctic Ocean رکھ دیا entire katika ocean رکھ دیا Southern Ocean کو دوسرا نام کہا ہے entire katika ocean کیوں کیوں کیونکہ یہ جو continent entire katika ہے اس کے گرد یہ surround اس نے کیا ہوا ہے تو دیکھیں that is why it is also called entire katika ocean اس لئے ہم اس کو entire katika ocean بھی کہتے ہیں last pair number 5 پہ ہمارے پاس ہے the Arctic Ocean is the smallest ocean of the world پوری دنیا میں سب سے جو چھوٹا ocean ہے نا وہ کون سے the Arctic Ocean تو دیکھیں spelling بھی چھوٹے ہیں اس لئے بھی چھوٹا سا ہے the Arctic Ocean چھوٹا سا ہے تمام سمندروں میں سے it lies on the north pole بیٹا north pole کیا ہوتا ہے ارث کے دو پول ہیں ایک north pole ہے ایک south pole ہے تو یہ جو Arctic Ocean ہے یہ زمین کے north pole پر واقعہ ہے تو north pole کو انشاءاللہ ہم chapter number 2 میں details study کریں گے تب آپ کو میں مزید بتاؤں گا کہ north pole کیا ہوتا ہے this ocean is mostly covered with ice یہ جو ocean ہے یہ زیادہ تر ice سے برف کے ساتھ ڈھمپا ہوا ہے شکریہ بیٹا اللہ حافظ ستنید پ Rush ڈھم پر آپ